بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جی ایساکی ہوں آج دو جولائی دوزار تیس کے دن اور رات کے آٹھ بجی ہیں ناظرین تمام دریائوں کا ڈیٹا آپ سے شیر کا دیتا ہوں سات موسم کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں ڈیمز لیول بھی بتاتا ہوں ناظرین دریائے سندھ میں تربیلہ ڈیمز سے جو سپلوے کھولے گئے ہیں وہاں سے اڈھائی لاکیو سے کا ریلہ چھوڑا گیا تو اس حوالے سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں کہ یہ کالا باگ چشمہ تونسو پر کیا صورتحال اس کی رہے گی اور سات ڈیمز لیول بتاتا ہوں موسم کے حوالے سے بہت ہی اہم خبر ہے کہ پی ڈیمز خیبر پختونخواہ پی ڈیمز پنجاب اور پی ڈیمز سندھ کی طرف سے جو الٹ جاری ہو چکے ہیں آج جس میں انہوں نے کہا کہ تین جولائی سے لے کر آٹھ جولائی تک موصلہ دار غیر معمولی بارش ہوں گی جس کی وجہ سے ندی نالوں میں تغیانی آئے گی تو یہ کیا صورتحال رہ گی کیونکہ ڈی جی خان کے نلاس راجنپور اور رجحان کے علاقوں میں سے جو وہاں پہ کوہ سلمان کا پانی آتا ہے اس میں بھی شدید تغیانی انہوں نے بتائیا اور پھر دربیلہ ڈیمز سے پانی کا خراج کیا جا رہا ہے پھر راولپنڈی اسلامباد میں غیر معمولی بارشیں ہیں یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دریائے سوا کا پانی یا نالا نائک کا پانی جب دریائے سندھ میں آئے گا پھر تربیلہ ڈیمز کا پانی پھر آگے اکھٹھ ہو کر چشمہ توسہ پر کیا صورتحال بنے گی گڑو پر کیا صورتحال بنے گی یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دیتے ہوں تو ناصلی سب سے پہلے ہم موسم کی بات کر لیتے ہیں تو موسم تین جولائی سے آٹھ جولائی تک شدید بارشیں ہیں پورے پاکستان میں اسی پرسنٹ جو ایریا ہے جس میں دریائوں کے کیچ میٹے ایریاز ہیں گلکت بلتستان بلوچستان خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ ان سارے علاقوں میں مختلف علاقوں میں مختلف عوقات میں موصلہ دار بارشیں رہیں گی اس میں انہوں نے کہا کہ چھے سے آٹھ جولائی تک ڈی جی خان میں اور چار سے سات جولائی تک راول پنڈی اسلامباد میں نالا لائی یا دریائے سوا میں تخیان نہیں آ سکتی اور اس کا پانی دریائے سندھ میں شامل ہوگا اور پھر انہوں نے کہا کہ چھے جولائی کو ڈی جی خان کے پہاڑی علاقوں میں اور ان کے جو برساتی نالے ہیں وہاں پہ شدید تخیان نہیں آ سکتی ہے موسم کے حوالے سے اتنا ہی ہے اور باقی میں آپ کو ڈیمز لیول کی بات کر دوں تو پندرہ سو بارہ فیٹ تک تربیلہ ڈیم بھر چکا ہے اس کا جو میکسیمم لیول ہے وہ پندرہ سو پچاس فیٹ ہے منگلہ ڈیم گیارہ سو اسی فیٹ تک بھر چکا ہے اس کا جو میکسیمم لیول ہے وہ بارہ سو بیالیس فیٹ ہے تو ناصرین آج جو پی ڈی ایم میں خیبر پختون خاک کی طرف سے الہٹی جاری ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بارہ سے دو بجے تک ڈھائی لاکھ کیوسک کا جو ریلہ ہے وہ تربیلہ ڈیم سے چھوڑا جائے گا اس کے سپلوے ان کا اپریشن کیا جائے گا اپریشنل ہوں گے تو وہاں سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے ڈیپٹی کمیشنر ہریپورٹ ڈیپٹی کمیشنر سوابی اور ڈیپٹی کمیشنر نشیرہ کو خبردار کیا اور ان کو اگاہ کیا کہ آپ مختلف برساتی نالوں کے جو نشیبی علاقے وہاں پر جائیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کر کے وہاں پر نہ جائیں سیاہ وغیرہ تو اس حوالے سے ڈیپٹی کمیشنر نشیرہ نے اپنی نشیبی علاقوں کا ویزٹ کیا اور انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ محفوظ مقامات پر چلے جائیں تو اب میں تمام دریاؤں کا ڈیٹ آخر میں شیر کا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں دریائے سندھ کی صورتحال بتاؤں گا کہ اب کیا صورتحال بنے گی اور کتنا پانی بنے گا تو سب سے پہلے دریائے سطلوی کی بات کر لیتے ہیں سلمان کی پر پانچ سزار چار سو اٹیس کیوزے کی اسلام پر اخراج نہیں ہو رہا دریائے راوی میں جسر پر چار ہزار چھے سو ساٹھ کیوزے کے شادرہ پر چودہ ہزار اکسو بیس کیوزے کے بلو کی پر نوہزار نوہزار نوہزو پچاسی کیوزے کے سدنائی براج پر پانچ سزار چھے سو بائس کیوزے کے دریائے چناب میں امرالہ پر آٹھ تیس سزار دو سو ستتر کیوزے کے سامنٹør خانکی پر انتالیس سزار ساسری ساتھ اوٹھ چوزے کدراباد پر تیس سزار آٹھ سو چوالیس کیوزے کے تری مبراج پر ستائس سزار دو سو سنتالیس کیوزے کے پانچنت پر گیارہ ہزار چھتر کیوزے까지 اخراج ہو رہا ہے دریائے اجیلہ میں مظفراباد پر تیس سزار ساس سو دس کیوزک دومنل پر چوبیس سزار نوہ سو نوے کیوزے کے چتر کلاس پر سات سو ستر کیوسک ازاد پتن پر ازاد پتن پر چیسٹھ ہزار اسی کیوسک کوٹلی پر انتر سو دس کیوسک اور منگلہ ڈیم سے دس ہزار کیوسک اخراج کیا جا رہا ہے رسول پر اسے اخراج نہیں ہو رہا دریاسید میں ناظرین سکردو پر ایک لاکھ پانچ سہزار تین سو کیوسک پی بریج پر ایک لاکھ انتر ہزار سات سو کیوسک بشام پر ایک لاکھ اٹھانوی زار چاس سو کیوسک اور تربیلہ ڈیم سے جو جس طرح سے پی ڈی ایم نے بتایا یا تربیلہ ڈیم کے تھوارٹی نے بتایا کہ اٹھائی لاکھ کیوسک وہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے کیونکہ ناظرین اور شام چھ بجہ کا ڈیٹا جو ایف ایف ڈی ہے وہ اپلوڈ نہیں کیا جس کی وجہ سے میں آپ کو کنفارم نہیں بتا رہا کہ تربیلہ ڈیم سے کتنا اخراج کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ڈھائی لاکھ کیوسک وہاں سے اخراج کیا جا رہا ہے کابل دریائے میں چھپنہزار تین سو کیوسک کالا باگ پر ایک لاکھ اٹھامنہزار دو سو چھے کیوسک چشمہ پر دو لاکھ دس ہزار انسٹھ کیوسک تونسہ پر دو لاکھ گیارہ زار چار سو چھتر کیوسک گڑو براج پر ایک لاکھ ستائیس ہزار نو سو اٹھ سٹھ کیوسک اور سکھر پر باسٹھ ہزار تین سو گیارہ کیوسک کوٹری براج پر اخراج نہیں ہو رہا تو ناظرین آخری میں جلدی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مطلب اگر ڈھائی لاکھ کیوسک کا تربیلہ ڈیم سے اخراج کیا جا رہا ہے کامو بیش تو پھر دریائے کابل میں بھی پانی ہے ساٹھ پینسٹھ ہزار کیوسک تو یہ کل ملکہ ملا کر سو تین لاکھ کیوسک اپنا کالا باگ پر بن سکتا ہے لیکن چشمہ پر اس کی کالا باگ اور چشمہ پر مزید اس کی مقدار میں اضاف ہو سکتا ہے اس لیے کہ راولپنڈی اسلامباد میں بہت شدید قسم کی بارشیں ہیں اور وہاں کا نالا لائی کا دریائے سما کا یا راول ٹیم کا جو پانی ہے وہاں سے اوور فلو کر نکلے گا دریائے سما سے ہوتا ہوا وہ دریائے سندھ میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی طرح دریائے سمایل خانہ مختلف علاقوں کے ندی نالوں کا پانی بھی چشمہ کے قرب و جوار میں دریائے سندھ میں داخل ہوتا ہے تو اس حوالے سے چشمہ پر ساڑھے تین یا پونے چار تک پوزیشن بن سکتی ہے اگر غیر معمولی مسئلہ دھار بارشیں ہوتی ہیں تو پھر آگے تونسہ پر اگر تین لاکھ سوہ تین لاکھ کی صورتحال بنتی ہے اگلے چاند روز میں تو اس حوالے سے جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ڈی جی خان کے مختلف نلاس میں یا راجنپور کے مختلف نلاس میں نشیب علاقوں میں ندی نالوں میں شدید تغیانی آئے گی چھے جولائی کو اگر وہاں پہ تغیانی آ سکتے تو چالیس پچاس ہزار ساٹھ ہزار کس سے اس کا پانی شامل ہو سکتا ہے تو تونسہ سے آگے جو علاقہ ہے وہاں پہ چار لاکھ کی پوزیشن بھی بن سکتی ہے لیکن یہ سارا انحصار کرتا ہے کہ بارشیں کس قدر ہوتی ہیں اور پھر یہی پانی جو ہے یعنی تونسہ سے گڑو تک بیچ میں جسوفر رحیم یارخان مختلف اضلاحات ہیں اب انہوں نے اضلاح کی میں کیا بات کروں لیکن رجان سے بہت سارے لوگوں کی کالز آ رہی ہیں تو ان کے لیے صورتحال مشکل بن سکتی ہے اور گڑو پر بھی صورتحال مشکل بن سکتی ہے ساڑھے تین لاکھ یا چار لاکھ کی پوزیشن بن سکتی ہے اور آگے بھی اسی طرح کی تو یہ تازیت ترین تبصرہ تھا لیکن ڈیٹا میرے پاس یہ بارہ بجے کا تھا جو میں نے آپ سے شیئر کا دیا کیونکہ ایف ایف ڈی نے اس کو اپلوڈ نہیں کیا اور کل میں انشاءاللہ آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ دوں گا کہ کیا صورتحال رہے گی جو میرے اس یوٹیوب چینل چشمے ساکی پر نئے دوست عباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں